اسلام علیکم جی ناصر بات کر رہا ہوں سب لوگ کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں بھی ہم سی ایس ایس کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں میری کوشش ہے کہ جو بنیادی کچھ پرچے ہیں ان کا حل نکل آئے پھر ہم کسی دوری چیز کی درست جائیں گے ٹھیک تو آج بھی مطلب میری کوشش ہوگی گفتگو ہم تھوڑی سی اردو میں ہی رکھیں اور تاکہ مطلع عوام کو تھوڑا زیادہ فائدہ ہو ٹھیک ہوگی تو آپ دیکھیں جیسے میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جو سیننیمز ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے ترادف الفاظ کو کہتے ہیں وہ الفاظ جو کہ تقریباً ایک جن کا مطلب ہوتا ہے سو فیصد ایک نہیں ہوتا تقریباً ایک تو یہ سارے ایک وہ مسئل میں وقیبری کی بات ہے آپ کو لفظوں کی اوورال لیکن وہی جیسے کئی دفعہ کہا کہ مطلب ان چیزوں کو مغپ کیا جاتا ہے رٹا لگایا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اس چیز سے نکلیں لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ آئیسہ 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 یہ چیز آپ میں ہے کسی نہ کسی انداز سے پیدا ہو جائے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں نے نہ خود کبھی کوئی لفظ یاد کیا اور نہ ہی میں لوگوں سے کہتا ہوں الفاظ کو یاد کریں تو اس لئے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کریں ہے سی ایسہ انگلیش پریسین کمپوزیشن ٹو تھالزن ایٹین ٹھیک ہو گیا یہ دو ہزار اٹھارہ کی سننمز ہیں اور اس میں جو الفاظ ہیں جیسے آپ سب جانتے ہیں نیلے رنگ میں جو ہیں وہ کی ورڈز ہیں اور اس کے ریچے فور آپشنز ہیں اور آپ نے اس کی ورڈ کا جو سننم ٹھونڈنا ہے ان میں سے ٹھیک ہو گیا تو ویسے تو انشاءاللہ یہ میرا خیال آپ سب کو نظر آئی رہا ہوگا لیکن چلے تھوڑا سا میں اس کو پڑھ دیتا ہوں پہلا کی ورڈ ہے سنپٹ اور اس میں جو آپشنز ہیں وہ ہیں ہول فول فراغمنٹ اور آل ان آل اگلا کی ورڈ ہے پامل پامل اور پامل اور ورڈ آپشن جو ہیں ا ہے کامپلمنٹ بی ہے ٹرپ سی ہے اپروو اور دی ہے بیش جیسے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہر لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں کوئی پتہ نہیں کی اس میں سے کون سا لفظ اوپر کر دیں اس لیے ریٹے سے نکلیں تیسا لفظ ہے ان سپریبل ان سپریبل اور جو آپشنز ہیں وہ ہیں انوینسیبل سرمانٹربل کنکریبل اور ہوسٹائل ٹھیک ہو گیا چوتھا جو کی ورڈ ہے وہ ہے کروڈ اور آپشن میں ا پہ ہے ریفائنڈ بی ہے مورل سی ہے ڈیسنٹ اور ڈی ہے انٹریٹڈ اور پانچنا جو ہے کھیجی اور اس میں جو آپشنز ہیں فرانک ریڈسنٹ نائیو اور اوپن جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ سیٹویشن ہے اب ہم ان کو جیسے ہمارا ایک تھوڑا سا ہے کوشش کرتے ہیں ایک ایک کر کے لیتے ہیں وانس اگین وہی جو میں اکثر کہتا ہوں مقصد اس کو حل کرنا نہیں ہے حل تو دو چار منٹ نہ ہو سکتا ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے ہی کوشش کرتے ہیں اب یہ لفظ جو ہے سنپ ایٹ اس سے ہم بسم اللہ کرتے ہیں آپ نے یہ لفظ کو اتنا زیادہ چلنے والا نہیں ہے لیکن اس لفظ کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اس لفظ کو سمجھیں سنپ ایسا این آئے پی سنپ کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کو کاٹنا کس چیز کو کاٹنا یا سنپ کا جو پیرل لفظ ہے جو سیننیم میں وہے کلپ کلپ کا ایک مند بودہ ہے کس چیز کو کاٹنا رائٹ آپ نے شہر وہ محاورہ سنا ہو کلپ وانس ونگز اس کا ملکہ کسی کے پر کاٹ دینا اس کو یعنی اس کا بیڑا گھرک کر دینا اوکے اس سنپ کو اگر آپ سمجھیں تو اسی سے یہ لفظ آگے چل کے بنے ہیں سنپ اٹ اب یہ لفظ جو ہے یہاں یہ ورگ ہے اور جو لفظ سنپ اٹھ ہے اس کا مطلب کیا ہوگا آپ خود گیس کر سکتے ہیں یہ لفظ ناؤن ہے وہ چیز ہے یعنی کہ لفظی مطلب کیا ہو اس کا کچھ چھوٹا سا ٹکڑا چھوٹا سا ٹکڑا یہ تو اس کا لفظی سا مطلب ہوئے یعنی کہ کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا زیادہ تر جو سنس چلتی ہے وہ اس سنس میں چلتا ہے کوئی کسی چیز میں سے آپ نے بریف ایکسٹریکٹ جیسے ایک تحریر ہے اس میں سے آپ کوئی تراشہ سا نکال لیتے ہیں سمجھا رہی بات کی فرض کہ ایک تحریر ہے اس میں سے آپ کہتے ہیں یعنی یہ جو والا حصہ اس تحریر کا یہ بڑا خوبصورت ہے اس کو بیٹ میں سے نکال لو تو وہ چیز جو ہے اس نے پر کہلائے گی ٹھیک کس چیز کا مقصد یا تراشہ تراشہ شاید آپ نے سنا ہو اردو میں ہاں مسئلہ یہ ہے کہ بعض وقت اردو انگریزی سے بھی مشکل ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو کی ورڈ کا لفظ ہی مطلب ہو گیا تراشہ کس چیز کا ٹکڑا یا اس کا پیس اب دیکھیں ہول آپ سب کو پتہ ہی ہے اس میں کوئی آسا فول کوئی ضرورت نہیں ہے تیسر لفظ ہے فرائگمنٹ اب فرائگمنٹ انگلیس میں تو اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے لیکن یہاں اس کا ہم لفظی مطلب لیں گے فرائگمنٹ سے ہم اراد لیتے ہیں کسی چیز کا پیس یا ٹکڑا ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یہ فلانچیز ٹوٹ گئی ہے اس کے جو فرائگمنٹس ہیں یہ بہت یہاں گن پھیل گیا تو ان فرائگمنٹس کو یہاں سے ہٹا دو تو فرائگمنٹ کا مطلب ہے کہ اس چیز کا پیس اور ٹکڑا ٹھیک ہے کس چیز کا اس کے ٹکڑا کسی بھی سنس میں ہم کہتے ہیں اس چیز کے دفرین فرائگمنٹس ہیں یہ دفرین پیسیز ہیں یہ ٹکڑا ہے یہ ٹکڑا ہے یہ ٹکڑا all in all آپ سب جانتے ہیں ہم کہتے ہیں that fellow is all in all in that form جو بندہ جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہو اب آپ دیکھ لیں اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے ہم نے دھونڈنے similar word جو ملتا جلتا ہے سنپٹ کٹی ہوئی چیز ہے چھوٹا سا ٹکڑا ظاہر ہے اس سے کوئی تعلق بنتا ہے hole سے اگر hole ہے تو ظاہر وہ ٹکڑا تو نہ ہو سارے کا سارا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا full ہو نہیں سکتا all in all ہو نہیں سکتا تو there is just one option ہمارے پاس ہی کی چیز ہے فرائگمنٹ فرائگمنٹ ہوگا ہے ٹکڑا تو آپ دیکھ لیں یہ اندھی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں سننم ہوگا فرائگمنٹ اوکی میں نے کہیں grammar کے portion میں چلتے جلتے بتایا ہوگا کہ ہم ایک terminology استعمال کرتے ہیں sentence fragment sentence fragment سے مراد یہ لیتے ہیں کوئی ایسا sentence ایسا جملہ جو دیکھنے میں جملہ لگے اصل میں جملہ نہ ہو ٹھیک ہے لیکن خیر اس طرح بات لمبی ہو جائے گی آگے چلتے ہیں number two پہ ہے پامل یہ لفظ بھی تھوڑا سان common ہے لیکن اخباروں میں بہت چلتا ہے پامل کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی کو پامل number two پامل سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کو مارنا ٹھیک ہوگیا خاص طور پہ جیسے باکسنگ بیرہ بھی نہیں ہوتا فس بار بار کسی کو فس مارنا مٹھیاں سے مارنا یعنی کہ کسی چیز کو کسی کو بار بار مارنا پامل اسپیشلی جیسے سبناتے فس یا فس دیکھ رہے ہیں باکسنگ میں ہوتا ہے ہمارے محمد علی اللہ انہیں بکشے وہ بڑے ہی بڑے مشہور تھے اس کام کے لئے پر کسی چیز کو بار بار مارنا اسپیشلی بھی دو فس کامپلیمنٹ آپ سب کو پتہ ہی ہے عام سا لفظ ہے ہم کہیں دے بڑا اچھا کامپلیمنٹ یا آپ نے کچھ کامپلیمنٹ نہیں کیا تاریف کرنا یا کسی چیز کو کیا کرنا اگر آپ اس کو کامپلیمنٹ تو آپ سب کو پتہ ہے بڑا کامن سا لفظ ہے اس کا اگر کوئی سینینم آپ تھوڑا سا ڈھونڈنے کو عشق کریں تو کوئی آرہا ہے ذہن میں تاریف کرنا یا کسی اس کو تھوڑا سا جی 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 کامپلیمنٹ ہوا ہے تاریف کرنا تو اس کے اگر ہم کوئی ایک دو سیننم لکھنے ہی کوش کریں تو اس میں کیا ہو سکتے جیسے آپ جانتے ہیں سارے ایڈمائر فریز وہ تو ہیں ہی ہیں یولو جائز ہوتا ہے کسی کا کسیدہ پڑھنا تو یہ اس کا سیننم ہو گیا ایک لفظ ہے پہنگ گائر آئے سی تھوڑا سان کومن ہے کسی کی تاریف کرنا کسیدہ پڑھنا ٹھیک ہے یہ آر ہے ٹھیک ہو گیا کسی کو اپریشیٹ کرنا آپ سب کو پتہ ہے تو اس طرح ہو کسی کی تاریف کرنا یہ میں اس کی بیسے بائید ہیں سیننم لکھ رہا تھا ٹیپ لفظ بڑا کومن ہے آپ سب کو پتہ ہے ایک سلام گئے ٹیپ وارٹر ٹیپ ہو گیا یہ وہ چیز یہ لفظ عام لائف میں بہت چلتا ہے آپ نے ایک سو سنا ہوگا کہا جی ہماری فلانچ چیز ٹیپ ہو رہی ہے اور اکسے لوگ کہتے ہیں ہماری فلانچ چیز ٹیپ ہو رہی ہے جیسے ہوتا ہے نا کسی کا فون میں کس سے بات کر رہا ہوں اور وہ فون ٹیپ ہو رہا ہے اس کو ریکارڈ کیا جائے رہا ہے کہ ناصر نے کیا بات کی تو ٹیپ سے مراد ہوتا ہے کہ اس چیز کو تھوڑا سا جیسے آپ نے کو پتہ ہے یہ فون میں جیسے وہ چیز وہ ٹیپ کہلاتی ہے اس کو ہم ہلکا سا تو ٹیپ کا ملکہ اس چیز کو ریکارڈ کرنا اگر ہم ورپ کے طور پر لیں اوکے آپ کو پتہ ہے یہ بیش یہ بیش جیسے میں نے کہا کہ لفظوں کا مطلب کوئی نہیں ہوتا لفظوں کے ہمیشہ فیسٹس ہوتے ہیں اینگلز ہوتے ہیں بیش کو اگر ہم لیں تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے جیسے ہم اکثر آج کل کہتے ہیں کہ یار مطلب آپ نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے فرس کے آپ نے سی اے کمپیٹ کر لیا تو why don't you throw a bash تو throw a bash سے امراض ہم لیتے ہیں کوئی party دینا throw a party یا throw a bash کوئی party دینا اس میں کوئی گاب شہ پوری اے بوٹھی سمجھا رہی ہے بات کی تو یہ لفظ یہاں پہ ناؤن bash لیکن بہت کچھ یہ ہوتا ہے کہ یہاں حالقی جو ہمارے پاس جو آنسر اس میں ہمارا آنسر میں یہی بن رہا ہے لیکن اگر ہم اس کا مطلب یہ لیں جو میں نے لکھا ہے تو پھر یہ آنسر نہیں بن رہا bash کا ایک میننگ یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار وہ ایک لڑکا تھا اس نے فلاں جب پنگا کیا تو he was bashed a lot اس کا ملوس کو انہوں نے سہی پھینٹی لے گئی تو bash کا ایک مطلب ہے کسی کو کیا کرنا مارنا کسی کو جے کسی کو بیٹر کرنا بی اے ڈیابل ٹی ای آر بیٹر ہوتا ہے کسی کو پھینٹنا یا مارنا یا سمیش یہ میں اس کے سیننیم لکھ رہا ہوں کسی کو مارنا یا تھریش کا لفظ کافی چلتا ہے آج کل کسی کو مارنا یا پیٹنا سمجھا رہی بات کی تو کیا مطلب ہوا مارنا یا پیٹنا اوکی اس بنیاد پہ اگر ہم واپس آئیں دیکھیں رہور کریں پامل کا میننگ کیا ہے to beat someone with fist کسی کو مٹھیوں سے یا بار بار مارنا تو آپ کو نظر آئی رہا ہوگا کہ اس میں پھر ظاہر ریسٹریشن کیا باندھ رہی ہے اس میں میرا خلال اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کمپلیمنٹ ہونے سے رہا ہے tap has got nothing to do اس کا تعلق ہی نہیں ہے اپروب والا چکر ہی کوئی نہیں ہے اگر ہم پامل کو ورپ کے دور پہ لیں اور بیشت کو بھی ورپ کے دور پہ لیں تو پھر ہمارا آنسر یہ بنتا ہے he was pummeled he was bashed اس کو پھینٹا آگیا اس کو مارا گیا ٹھیک ہو گیا سو ہمارا آنسر ہے bashed the next is insuperable insuperable جو ہے یہ لفظ آپ کو بڑا مشکل لگ رہا ہوا حالانکہ ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کا لفظ ہی مطلب ہے جس پہ غلبہ نہ پائے جا سکے جس پہ غلبہ نہ پائے جا سکے سمجھا رہی بات کی اور یہ لفظ اجیکٹیو ہے صفت ہے صفت ہے یہ اب دیکھیں پہلا لفظ ہے invincible آپ پہلے اس کو پکڑ لیں invincible کی وجہ آپ اس میں صرف اس کو پکڑ لیں invincible invincible کا کیا مطلب ہوتا ہے invincible موچیز ہوتی ہے جس پر یہ لفظ بھی صفت ہے جس پر غلبہ پائے جا سکے جس پر غلبہ پائے جا سکے یا جس کو کابو کیا جا سکے ٹھیک ہو گیا تو اگر اس کے میں لگا دیتا ہوں پیچھے آئین invincible تو آپ خود گیس کر سکتے ہو اس کا میننگ کیا ہو گیا کہ جس پر کابو جی نہ پائے جا سکے جس پر dominant نہ کیا جا سکے جس پر غلبہ نہ پائے جا سکے یہ لفظ اگر ہم تھوڑا سا اس کو مزید پھیلائیں تو invincibility وہ کیفیت ہو گی غلبہ پانے کی کیفیت یہ لفظ کیا بنا ناؤن شاوش اور invincibility یہ بھی ناؤن بن گیا غلبہ نہ پانے والی کیفیت ٹھیک ہو گیا تو اس لئے چیزوں کو تھوڑا سا رٹے نہیں چیزوں کو سمیہ نہیں کوشش کریں شاوش آگے دیکھیں invincible کا لفظی مطلب کیا ہوا ہے جس پر dominant نہ کیا جا سکے clear surmountable surmount کا مطلب کیا ہوتا ہے بنیادی لفظ کو آپ پکڑ لیں تو آگے مسئلہ اتنا نہیں سرماؤن means کسی چیز کو dominate کرنا کس چیز پر غلبہ پانا سرماؤنٹ آپ نے شاید ایک بات observe کی ہو surmount is true surmount میں اس کو پوری لفظ کی بجائے یہ لے رہا ہوں surmount یہ لفظ verb ہے action شو کر اس کا مطلب ہوا overcome کرنا یا غلبہ پانا غلبہ پانا ٹھیک ہو گیا اگر میں اس کو تھوڑا سا پھیلا دوں surmount surmount سرماؤنٹ 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 کیا ہوگا یہ صف بن گئی اس کا مطلب ہے جس پر غلبہ پایا جا سکے یہی ہو جس پر غلبہ پایا جا سکے جس کو کنٹرول کیا جا سکے ٹھیک ہو گیا اور یہ جو لفظ ہے یہاں جو انہوں نے دیا انہوں نے یہ ورح لفظ دی ہوگا اگر ہم اس کو سرماؤنٹ 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 بہر بہت لمبی ہو جائے گی کنٹرول آپ سب کو پتہ یہ جس کنٹر کنٹر ہوتا ہے کس چیز کو تسخیر کرنا فتح کرنا تو کنٹرول ہوا جو اس کو تسخیر کیا جا سکے جس کو فتح کیا جا سکے ہوسٹرائل یہ لفظ ہم کئی لیکٹس میں بات کر چکے ہیں یعنی دشمنوں جیسے ہم کہتے اس کا ہوسٹرائل سٹائل آب جیسے میں نے آپ بتایا اس کے ناؤن فارم ہوسٹیلیٹی ہوسٹیلیٹی ہوگی دشمنی اب آپ دیکھیں انسوپریبل مطلب جس پر نومیلیٹ نہ کیا جا سکے تو سرماؤنٹ تو ہوا ہے جس پر نومیلیٹ کیا جا سکے یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو اس کا سنینڈم بن رہا ہے جس کو کنکر کیا جا سکے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہوسٹرائل کا میننگ کچھ اور بن رہا تو ہمارے پاس یہ کی چیز رہ گئی ہے آپ خود دیکھ لیں انسوپریبل جس پر ڈومینیٹ نہ کیا جا سکے انونسوپل جس سکے کابو نہ کیا جا سکے تو اس کا مل ہمارا آنسر یہ ہے آگے چلے کروڈ یہ کی ورڈ ہے آپ میں ریفائن مورل دیس انٹریٹ کروڈ اپنے اکسر سنا ہوگا کروڈ آئل سنا کروڈ کا مللوہ جو چیز بڑی کیا ہو رف یا وہ ہوتا جو کہ خام تیل ہوتا آپ پتہ ہی ہو گا تو کروڈ کا مللوہ جو چیز ابھی اس میں رف نس ہو یعنی اس کو آپ نے نفاس ابھی نہ ہو ریفائن آپ کو پتہ ہی ہے ریفائن ہوتا ہے کس چیز کو پیوریفائی کرنا کس چیز کو کیا کرنا ہم کہتے ہیں یار وہ اس کروڈ آئل کو جب ریفائن کریں گے تو پھر استعمال کے قابل ہو ریفائن اس چیز خالص کرنا خالص بنانا ٹھیک ہے یہ لفظ تو ریفائن اگر ہم لیں جو جیسے انہوں نے دیا ہو ہے تو ریفائن میں اگر فرز کیا یہ شفت بن رہی ہم کہتے ہیں ریفائن آئل فرز کیا اس کا ملو وہ آئل جو کہ جس میں سے گانشن نکال دی افہال کچھ سے نکل گئے گئے تو ہم اکثر کہتے ہیں he is a very refined person وہ بڑا ریفائن آدمی ہے اس کا ملو بڑا نفیس آدمی تو ریفائن میں بڑا نفیس اور اس کی ناؤن فارم بنائیں تو وہ ریفائن منٹ آپ سمجھ لیں نفاست یا وہ کیفیت کلیر ہوگی یہ ناؤن مورل آپ سب کو پتائی اخلاقی decent بڑا عام سا لفظ ہے لیکن پیپر میں اکثر دیکھا گیا کہ اس لفظ سے ملتے جو دیکھ 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 لفظ وہ اکثر ڈال لیتے ہیں اور وہ ان میں تھوڑا سا کنفیون دیکھنے میں آتا decent آپ جانتے فلاں بندہ یہ بڑا decent بڑا نفیس ہے بڑا سلجہ ہو ہے تو میرا خیال ہے اس میں تو کئی مسئلہ نہیں تو بلکہ ہم بھی دو تین الفاظ لے لیتے ہیں ایک decent ایک decent اور ایک decent یہ ایک سل جو ہے پیرز میں اس طرح تھوڑا تماشا لگا لیتے ہیں decent تو ہوا بڑا نفیس بڑا سلجہ ہوا نفیس یہ صفت ہے decent کا لفظ مطلب ہوتا اترائی ٹھیک اترائی سمجھ نہیں آپ فرض کے لفظ بنیاد ہوتا اترنا ہم کہتے فلان جگہ سے جب ہم decent کر رہے تو میرا پاؤ سلپ ہو گیا تو decent لفظ ناؤن ہے وہ چیز ہے اس کا مطلب ہے اترائی چڑھائی کا اول ٹھیک ہو گیا اور یہ decent ہے یہ تھوڑا سا verb بھی ہے ناؤن بھی ہے اس کا مطلب اختلاف دیسنڈ کرنا شروع کر دی دونوں پارٹیز نے اختلاف شروع کر دی ہے اور دی سن جو کہتے اختلاف کو تو ان میں سے کوئی نوی لفظ پیپر میں کسی انداز سے ڈال دی آ جاتا ہے تو یہ clear ہو گا سلجا ہوا untreated وہ چیز جس کو آپ نے treat نہ کیا ہو treat کر نے سے ایک تو ہوتا علاج کر نا اور ایک ہم اس سے مراد لیتے ہیں کوئی ایسی جس کروڈ کا یہ تو اولت ہے یہ تو نہیں ہو سکتا مورل کا اس سے تعلق نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا ریس انداز چیز تو untreated جو ہے جو نہ ہوئی یعنی کہ اکثر اپنے سو treatment plant کوئی ایسی جگہ جہاں چیزوں کو شکل دی جاتی ہے ریفائن کیا جاتا تو میرا خیال ہے یہ بڑے اندھے پہ بھی نظر آ رہا کہ روڈ کی آنسر ہمارا ہو گیا untreated جس کو treat نہ کیا گیا ہو ٹھیک ہے علاج کی سینس میں نہیں بلکہ ایک چیز کو چھیڑنا یا اس میں کوئی improvement کرنا یا بہتری کرنا کیج یہ لفظ ہے یہ لفظ جیل میں لائف بڑی کیجی ہو جاتی بڑی ہی میں جیل میں نہیں رہا لیکن ویسے بات کر رہا تو کیجی میں یعنی کہ پنجرہ روما پنجرے جیسا ٹھیک یعنی بند بند ہم کہتے لائف بڑی کیجی سی چل رہی بڑی بند بند سی فرانک لفظ جو بہت بے تکلف بے تکلف اس لحاظ سے صاف گو ہم کہتے میرے پاپا بڑے کینڈ آدمی صاف ٹھیک فرانک تو ویسے بھی ہو سکتا جو بند مطلب تھوڑا اوپن سا ہو کھل کے بات کرے تو کینڈ جو ہے تھوڑا سا ایک اس سے آگے کی تھوڑی بات ہو جاتی ہم کہتے مطلب وہ بڑا اس بندگی خاص بات یہ کہ وہ بڑی صاف گوی سے کرتے ہم ایسے اکثر لوگ تو آپ کو پتہ تھوڑا سا منصالہ لگا کے بات کرتے ہیں لیکن بعض سیٹویشن میں شدیتی اچھی نہیں بھی ہے یہ لفظ تھوڑا سا اتنا عام نہیں اب اس لفظ کا لفظ مطلب ہے خاموش یعنی کہ اس کا سیننیم ہے وہ ہے سائلنٹ لیکن اگر پیپل میں بعض وقات یہ دونوں نیئے ہوتی ہیں تو اگر آپ کو اس چیز کی گہرائی کا نہیں پتہ مسئلہ ہو جاتے سائلنٹ تو خاموش جیسے اگر آپ کچھ لی بات میرا فرینڈ ہے وہ خاموش قسم کا یعنی کہ جس مرنوں میں کیا کہ سکتے خاموش تابہ سمجھ آرہی کہ جو آتن بڑا چپ رہنے والا تو یہ تو آپ کی نیچر ہو گی نا ہم کہتے وہ بڑا ریڈیسنٹ آدمی یہ نہیں کہ وہ تقبر سے اس کی نیچر کوئی جیسی ہے کہ اس میں ریڈیسنٹ قسم پہ بند ہے خاموش طبیعت کا اور یہ لفظ صفت ہے ریڈیسنٹ اور اس کی ناون فارم ریڈیسنٹ تو ریڈیسنٹ ہوگی وہ کیفیر خاموشی والی کیفیر کیلئر ہوگی بائی نیچر فرض کہ میں اس کو ریورس کرتا ہوں کچھ آپ سے پوچھیں ریڈیسنٹ کیا ہوگا کچھ لوگ کہتے بہت زیادہ بولتے اور اس میں پھر اپنی نیچر فرض کہ مجھے اگر آپ دیکھیں تو میں کبھی تو انتھائی ریڈیسنٹ ہوں اور کبھی میں بہت زیادہ بولنے والا ہوں تو بہت زیادہ بولنے والے بندے کو کیا بڑا گلیب یہ میں اب اس کا old لیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے synonym نہیں بلکہ old گلیب میں چرم زبان جو بہت زیادہ بولنے والا یا فلیپنٹ فلیپنٹ کا مطلب ہے جو بہت زیادہ اس طرح کا کوئی لفظ آجاتا پیپر میں ہم کہتے بندہ بڑا فلیپنٹ most of the girls are فلیپنٹ چیٹر بوکس کا مطلب ہے جو بندہ ہر وقت ہی بولتا رہے سمجھ دی تو اس کا مطلب ہے باتونی یا بہت بولنے والا تو یہ اس کا old ہے یہ کس کس سنی نہیں تو اب دیکھ لیں یہ آپ کے پاس سارا منظر ہاں ایک لفظ رہ گئے نائی نائی جو ہے بڑا common لفظ ہماری پولیٹیشن تھی اللہ نے بخش چلی گئیں وہ ایک پولیٹیشن کے بارے مقصر یہ کہا کرتی تھی تم تو بلکل بھولے بھالے ہو تو نائی بھالا سیدھا سادھا بھولا بھالا جس کوئی گاؤں کا سیدھا بھولا بھولا بھالا جس کو مطلب کوئی نہ ہو تیزی نہ ہو سادھا س سیمپل ایٹن لائے گی بھولا بھولا جس میں چلاکی ہوشیاری نہ ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک تو ہم کہتے ہیں وہ بندہ ہے ہی نائی وہ خود کو بڑا چلاک سمجھ ہے اصل میں ہے نائی سیدھا سادھ سے اصل میں پتہ کچھ نہیں تو آپ دیکھ لیں آپ سارے سن رہے ہیں اب مجھ بتائیں کیج سے پنجرے جیسا یعنی بند سا تو اس کا پھر ہمیں الٹ نہیں چاہیے ہمیں سیمیلر ورڈ چاہیے تو پھر کیا ہو گا فرانک ہو سکتا فرانک میں تو کھل کے بول رہے نہیں ہو سکتا نائی کی سینسی کچھ اور ہے اوپن کو گر ہم لے تو یہ تو اس کا انٹرنیم ہے کھلا تو ریڈیسن جو بندہ ہے تو خاموش طب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ یہ کھلیر ہے یا تک کھلیر اوٹ حاصل اوکی چھٹے نمبر پہ جو ہمارا لفظ ہے بیل جو کی ورڈ ملعن آنسٹ اور فرینڈلی ساتھویں نمبر پہ ہے لیکس آپشن سینس سلیک سٹرن سکون فل اور نیسٹی آٹھوہ ہے میش اور اس میں جو ہمارے پاس ای بی چی دی ہے لس انگیج بی جو بری اور انٹر لانک نائنس ہے پیس یہ کی ورڈ اور آپشن ہیں سیمپر مینٹل ٹرینکل سٹومی اور ایکسائٹ اور لاسٹ جو ہے زیلت یہ کی ورڈ ہے اور اے ہے موڈریٹ بی ہے نون پائٹیزن سی ہے فینیٹک اور دی ہے انبیاس اس میں کچھ الفاظ ایسی ہیں تھوڑے سے مشکل ہیں لیکن کوئی نہیں بسم اللہ کرتے ہیں اب دیکھیں بیل فول کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے اب میں نے جیسے کہ وردو میں ترجمہ بدل سا جاتا ہے بیل فول وہ چیز ہے تھوڑی سی نقصان دے ہو یعنی کہ کسی بھی سینس میں حام فول ہو ایک ثریٹ سی بن رہی ہو آپ کے لئے ٹھیک اور یہ لفظ ایک شفت ہے یہ لفظ کیا ہے اجیک تر بین کا مطلب ہوا خیر خواہی والا بین کا مطلب ہے اچھا ہم کہتے ہیں یہ کوئی خیر خواہی والا بات سمجھ جاری ہے اچھے پن والا اور یہ لفظ شفت ہے اگر میں اس کا ناؤن بناؤن تو وہ بنے گا بنیولنس بنیولنس سے مراد ہوتی خیر خواہی کسی کا بھلا ہم کے جاری اللہ کی بنیولنس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے جب بھی ہوگا اچھے پن کی بات ہوگی خیر خواہی اچھا پن اگر ہم اس کو الٹا دیں تو ایک لفظ کا بھی پوچھ رہے تھے ملیولنس ملیولنس کا مطلب ہے مل جب بھی ہوگا اس کا مطلب جس میں خیر کا اولٹ ہو ملین ملین کا بھی لفظی مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا harmful یا نقصان دے یا اس کو کہ برائی سے بھرا ہوا برائی سے بھرا یا نقصان دے ٹھیک honest آپ سب کو پتا ہے friendly آپ سب جانتے اب دیکھیں بیل فل ہے جو نقصان دے ہو بینیولینڈ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ پوزٹیو لفظ ہے ملین ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں honest اور friendly کی تو کوئی نہیں تو ہمارے پاس ملین کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں چھوڑے سا کوئی evil شامل ہو برا پن ہو کہ حام شامل ہو تو اس کا اوکی اور فرس کیا ہم کہتے فلانس جی تھوڑی چی لاکس ہے لاکس کا مطلب ہے ڈھیلا اور اس کا اگر ہم ناؤن بنائیں تو وہ بنتا ہے ilafs کی آپ کے ساب سے جائر اس کی صف ہے اجرکٹی ہے لاکس ٹی لاکس ٹی ہے ڈھیلا پن ٹھیک ہو گیا یہ اس کی سلاک کا لفظی مطلب اگر ہم مطلب کرنے کوشش کریں سلاک کا بھی مطلب ہوتا تھوڑا سا سست یا ڈھیلا ہم کہتے ہیں why are you so سلاک اتنے سست کیوں ہیں یا اتنے قاہل کیوں ہیں یہ ایک صفت ٹھیک سلاک نس اس کا ناؤن ہو اوکی سٹرن کا مطلب کیا ہوتا ہے اب پھر وہی بات کے لفظوں کو فیل کیا جاتا ہے سٹرن کا مل ہوتا بڑا سخت ہم کہتے ہیں اس کا بات کرنے کا سٹائل بڑا سٹرن ہے یعنی کہ بڑا اس کا مطلب سٹرن مین بڑا سخت اکثر ہم کمیونکیشن میں بات کہتے ہیں فلاں بندے کی لک بڑی سٹرن ہے افغانیشن کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ ان کی لکس بڑی سٹرن ہوتی لیکن بندے اچھے ہوتے ہیں تو سٹرن مین بڑا ہی دگائے سٹرن لوگ یعنی کہ اس کی آنک میں بڑی کیا ہو سخت ہو یعنی کہ سخت والی اس کی نظر ہو اس لوگ ان کو دیکھ لگ سے بڑے خوشیلے سے لوگ ہیں لیکن اصل میں بڑے اچھے لوگ ہوتے تو سٹرن کا ملو اس سکون فوز یہ لفظ ہم نے کہیں نہ کہیں اس حوالے سے پہلے بھی بات کی ہوگی سکون کا مطلب کیا ہوتے ہے ٹھیک ہے پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو حل کرنے کے چکر میں مد پڑھیں اس کو سمجھیں تاکہ وہ تھوڑا سا پیپر کو آگے پیچھے کرے بھی تو آپ کے دی مسئلہ نہ ہو سکون کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نا پسند کرنا ہم کہتے یہ آپ اس کو نفرت کرنا اب ہم نے شرکین دکھا ہوگا اس کا سننیم ہے اب میں اس لفظ کے سننیم لکھ رہا ہوں ہے اب ہو کس چیز کو نا پسند کرنا یا detest کس چیز کو dislike کرنا یا کو abominate کس چیز کو اتھائی نا پسند کرنا سمجھ دی بات کی لود کس چیز کو نا پسند کرنا یا dislike کرنا تو یہ ہوا یعنی نفرت کرنا نفرت کرنا یہ سارے بابز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سننیم سن تو سکون فول کا مطلب ہے نفرت بھرا نفرت سے بھرا ٹھیک ہو گیا نیسٹری اکثر اپنی موویز گھر پر سنا ہوگا اس کا بڑا نیسٹری سٹائل ہے بڑا یا اس کا بڑا نیسٹری بیہیویر گندہ گریہ مشہور تھے تو نیسٹری بڑا ہی گندہ اب آپ دیکھ لیں اس میں آنسر کیا بنتا ہے سٹرن تو ظاہر اس کا الٹ ہے یہ تو نہیں ہو سکتا سکون فول کا اس تعلق نہیں لیکس نیسٹری تھوڑا دور جا رہا ہے تو ظاہر ہے یہ آپ کو نظر آر ہے سلائک چیز بھی لوس ہوتی لیکس بھی لوس ہوتی تو اس کا ملہ ہمارا سنننم ہے یہ آگے ہے میش میش کا لفظی مطلب ہوتا ہے جال ٹائپ چیز جال اب لس انگیج انگیج کا لفظی مطلب کیا ہوتا کسی کو کسی کام کے لئے مصروف کرنا ہم کہتے آپ انگیج کریں ان کو تھوڑا سا مصروف کریں ان کو باتوں میں لگائیں تو مصروف ختم کرنا نکل جانا انٹر لک انٹر کا مطلب ہوتا ہے آپس میں آپس میں انٹر لک چیزوں کو آپس میں لوٹ کرنا چیزوں کو آپس میں الجھ انا جوڑ نا یا اس کے لئے لفظ ہوتا ہے انٹرو کہ چیزوں کو آپس میں ایک لحاظ جال کی طرح آپس میں بن دینا ٹھیک ہوگیا تو اگر آپ تھوڑا غور کریں میش کا مطلب ہے جال تو اس میں پھر لفظ کیا ہو سکتا جو ہم لس انگیج کا کوئی طالب نہیں ہے جب اب انٹر لک کرتے چیزوں کو یا انٹرویو کلیر تی نیکس بار اس پیسر پیسر کا بھی پھر وہی بات اردو میں مطلب مشکل ہے یہ ڈیپینن کرتا ہم اس کا میننگ کیا لے رہے ہیں پیسر ہونا ایک اچھی بات بھی ہو سکتی اور ایک خامی بھی ہو سکتی ایک بندہ فرض کے بڑا پیسر ہے جو بندہ بڑا اس میں غصہ نہیں اور اس میں بڑا ایک سکون بلی کیفیت ہے صرف تھے بڑا ہی پر سکون اور اس کی ناؤن فارم کیا ہوگی پلیسر پلیسر سنس میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی سکون بلی کیفیت اور پلیسر بات ہم اس سنس میں استعمال کرتے ہیں کہ ایک گندہ بلکلی اس کی اتنی پلیسر کہلیں پلیسر ٹھوڑی فلیکسر بلیٹی کہلیں کلیر پوزیٹیو ٹون بھی ہے اور نیگٹیو بھی ہے اب اس میں آپ دیکھیں ٹیمپرمنٹل یہ بڑا آپ کو مشکل لگ رہا لیکن بڑا ٹیمپرمنٹ سکون کرنا ٹرینکولائز پرسکون کرنا اور وہ توفانی ایکسائیٹیبل جو ہے ایکسائیٹ سے آپ سب جانتے ہیں ایکسائیٹ کرنا ایکسائیٹیبل جس کو ایکسائیٹ کیا جا سکے اب ایکسائیٹ کے لیے اردو میں خود لفظ دیکھ لیں تو پلیسر کا یہاں آپ دیکھیں کون سا لفظ ہے ٹیمپرمنٹل ہو نہیں سکتا سٹرومی تو اس کا اولٹ ہے یہ بھی اور ہے تو پلیسر ریٹی میں بھی ایک بڑی سکون بھی کیفیت ہوتی ہے ٹرینکل میں بھی ٹھنگ در ہمارا آنسر ہے ٹرینکل سکون لفظ آپ نے اکثر ہی سنا ہوگا آپ نے مائی تیور دیور زیل سنے آپ زیل کہتے جوش کو زیل ای ای زیل می پہلے والی زیل نہیں رہی پہلے والی زی نہیں رہی زی زی اکثر اکثر اکھٹا کہا جاتا ہے جوش والولا اور اگر ہم کہتے زیل تو اس کا مطلب ہے جوشیلہ ہم کہتے ہیں یار ایک ایج میں ہر بندہ تھوڑا زیل تو ہوتا ہی تو جوشیلہ انتھوزیاسٹک جوشیلہ تو اگر ہم یہ لیں تو اس کا مطلب ہے یہ ناؤن ہے اس کا مطلب ہے جوشیلہ بندہ جیل سمیتے ہیں اس طرح کا ہم کہتے ہیں ہر پارٹی میں کوئی زیل ہوتے ہیں جو اپنے لیڈر کے لئے جان تک دے جتے ہیں اور لیڈر نے جو بھی کہے لیڈر دو نمبر بھی ہو زیل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں موڈرٹ جو ہے آپ جانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مطلب یہ دو تین الفاظ اکثر پیپر میں پوچھتے ہیں ایک ہوتا اوٹھوڈاکس ایک ہوتا موڈرٹ اور ایک ہوتا ریڈکل یہ تین الفاظ کہیں نہ کہیں پیپر میں ڈال دیا جاتے ہیں اوٹھوڈاکس بندہ کون ہوتا جس میں لچک نہ ہو اسپریشلی مذہب کے حوالے سے ہم کہتے ہیں وہ بڑا آرثوڈاکس آدمی ہے اس سے مذہبی گتگو میں سوڑے احسیات کرنا جس میں طالبان ٹائپ بندہ موڈرٹ ہوا یعنی درمیان ہم کہتے ہیں بڑا موڈرٹ آدمی یعنی جو نہ زیادہ وہ فلیکسبل ہے اور نہ زیادہ وہ موڈریشن کہا جاتا ہے کہ اسلام کی جو روح ہے وہ موڈریشن اسلام یہ اعتدال پہ زور ڈالتا ہے ٹھیک ہوگے موڈریشن اعتدال ہوگی یہ موڈرٹ ہوا اعتدال والا یہ اس میں ایک بالنس ہو اعتدال والا مطلب ہوتا ہے کہ انتہائی جو ہے کوئی جیس ریڈیکل بندہ مدلل چھوڑی بڑی بات پہ نہیں رکھتا ہوتا ہم کہتے ریڈیکل گروپ بندہ تو ریڈیکل ہونا ایک لحاظ سے پوزیٹیو چیز بھی ہو سکتی ایک بڑا انقلابی سا بندہ بھی ریڈیکل اور ایک انتہائی اوٹھوڈاکس بندہ تو وہ بھی اپنے لحاظ ریڈیکل خلیر ہو گیا جی نون پیٹریزن کیا ہوتا جی پیٹریزن کا مطلب ہوتا جو کسی کا یعنی تاسوب کا شکار تاسوب والا تاسوب کیا ہوگا تاسوب کے بغیار تاسوب کے لیے پیٹریزن کامن لفظ کون سے جو اکثر چلتا ہے بائیس یا تیجیوریس یعنی تاسوب کیا تاسوب یا پیروکیلزم پیروکیلزم اس کا مطلب ہوا تاسوب تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ مطلب کسی کا خامخوا فیور کرنا اور کسی کا خامخوا لس فیور کرنا تو نون پیٹریزن ہو ہے تاسوب یہ اس کا مطلب ہے نون پیٹریزن جو تاسوب سے پاک ہو اسے کہتے انبیاس انبیاس یہ بیاس کا شکار نہ ہو فینیٹک کیا ہوتا ہے فینیٹک یہ بھی روٹین میں کسی بھی سینس میں استعمال ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر مذہبی سینس میں استعمال ہوتا ہے ہم سوڑا فینیٹک سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے انبیاس کا مطلب ہوا بیاس ہو گئے تاسوب بیاس ہو تاسوب والا تو انبیاس کیا ہوا تاسوب سے پاک اب دیکھ لیں یہ ہو گیا جو شیلہ تو اب اس میں کون سا مطلب لفظ بن رہا ہے اس کی کوئی لفظ بھی اتنا صحیح نہیں بن رہا کہ جو شیل موڈریٹ میں درمیانہ سے ہیں اس میں آپ تاسوب سے پاک ہیں تو فینیٹک کو اگر ہم لیں کہ جو بندہ بڑا ہی جنونی ہوں اسپیشلی ان ریلیجز سینس تو آٹ اف گیون اپشن یہ ہماری آنسر بند تو یہ آج کا لیکچور تھا انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جل ملیں گے خوش رہیں اللہ حافظ السلام